ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپ پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئیم ایف نے پراپرٹی سیکٹر ذرع شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کا پلان مانگ گیا وزیر آزم کا آئیم ایف محایدے میں مدد پر سری لنکن صدر سے اظہار تشکر سری لنکن صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست ہے دوستوں کی مدد کرنا ہی دوستی ہے پاکستان اور ایران کا سرحدی علاقوں میں دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا ازہار آرمی چیف کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سمیت اہم شخصیات سے ملاقات آرمی چیف کو میلیٹری ہیڈکوارٹر میں ایرانی مسلح پاچ کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف نیپرا نے بجلی کی پیداواری قیمت میں سولہ روپے بائیس پیسے پری یونٹ کیپیسٹی چارجز شامل کر دیئے سارفین پر اربو روپے کا بوچ پڑے گا نئے انتخابات پرانی مردم شماری پر ناقابل قبول ہیں حالت مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم لندن کے نام پر شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے سات سال میں اپنا وجود تصنیم کر آیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اپنے خبر تفصیل کے ساتھ فوری اس لنے کے نام پر کسید کی ڈیشین چید کسی حالی چید کسید کسی کسید کھولی نیستین نیستین چید کسی دیگری نوڑی تقہی صورتی شکلی دیگری ویقی کسید ساتب مزال Organic, Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty Free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن شہبان شریف نے IMF کے ساتھ مہایدے کے سلسلے میں پاکستان کی حمایت اور مدد کرنے پر سری لنکا کے صدر کا شکریہ دا کیا سری لنکا کے صدر نے IMF مہایدے تیپانے پر وزیر آزم کو مبارک بات پیش کی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں شہبان شریف نے IMF کے ساتھ مہایدے کے سلسلے میں پاکستان کی حمایت اور مدد کرنے پر سری لنکا کے صدر کا شکریہ دا کیا سری لنکا کے صدر نے IMF مہایدہ تیپانے پر وزیر آزم کو مبارک بات پیش کی وزیر آزم شہبان شریف نے سری لنکا کے صدر رانیل وکرمہ سنگھے سے ٹیلی فون پر گفتگو کی وزیر آزم نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے دوست اور خیخواہ کا کردار ادا کیا پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں ممالک قریبی باعتماد دوست ہیں علاقائی ترقی اور امن کے لیے سری لنکا کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں امید ہے کہ پاکستان اور سری لنکا موجودہ معاشی مشکلات کے بھمر سے جلد نکل آئیں گے سری لنکا کے صدر نے وزیر آزم کی طرف سے نیک تمناوں کے اظہار پر شکریہ دا کیا اور جوابی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست ہے دوستوں کی مدد کرنا ہی دوستی ہے یاد رہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالیا نے جورجیوہ سے ملاقات کے موقع پر سری لنکا کے صدر نے زور دیا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کرے کیونکہ ڈیپولٹ کی وجہ سے سری لنکا کو شدید مسائب کا شکار ہونا پڑا پاکستان کو اس صورتحال سے بچائے جائے دوسری جانب آئی ایم ایف نے ریال اسٹیٹ اور ذرعی شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کا پلان مانگ لیا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پروپرٹی سیکٹر اور ذرعی شعبے سے محصولات بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے ذرعی کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پروپرٹی سیکٹر اور ذرعی شعبے پر ٹیکس آئیت کر کے محصولات میں اضافہ کیا جائے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر قرص کی منظوری کے ساتھ ہی عالمی مالیاتی فرم نے دوسرے جائزے کے لیے شرائط پیش کر دی ذرعی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان سے ریال اسٹیٹ اور ذرعی شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کا پلان مانگ لیا ہے میڈیے ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر کا پلان آئی ایم ایف نے منظور کر لیا تو منی بجٹ آ سکتا ہے تاہم پروپرٹی سیکٹر اور ذرعی شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ نئی حکومت کو کرنا ہوگا ذرائع کے مطابق پروپرٹی سیکٹر اور ذرائع شعبے پر ٹیکس آئیت کرنے کے لیے عالمی بینک سے معاملت لی جائے گی پاکستان اور ایران نے انٹیلیجنس شیرنگ اور دہشتگردوں کے نیٹورکس کے خلاف معصر کاروائیوں کے ذریعے سرحد علاقوں میں دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان اور ایران نے انٹیلیجنس شیرنگ اور دہشتگردوں کے نیٹورکس کے خلاف معصر کاروائیوں کے ذریعے سرحدی علاقوں میں دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جرنل سید آسم منیر نے اپنے دورے کے دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ چیف آف جرنل سٹاف میجر جرنل محمد باقری سمیت دیگر عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی دونوں اطراف کے فوجی کمانڈرز نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشتگردی خطے کے لیے بالعموم اور دونوں ممالک کے لیے بالخصوص مشتر کا خطرہ ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جرنل آسم منیر کو ملٹری ہیڈکوارٹر میں ایرانی مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ملاقاتوں میں دہشتگردی پاک ایران تعلقات علاقائی امن و سلامتی سمیت دیگر امور پر باتچیت کی گئی جبکہ دہشتگردی کو خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشتر کا خطرہ قرار دیا گیا اطلاعات کے تبادلے و مشتر کا کاروائیوں سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا گیا آرمی چیف نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ایچ ای حسین امیر عبداللہ سے بھی ملاقات کی باتچیت کے دوران علاقائی امن و استحقام کے لیے پاکستان ایران دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی آرمی چیف کو ان کی آمد پر ایرانی مسلح افواج کے چاہخو چوبندستے نے ملٹری ہیڈکوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس سے سارفین پر اربو روپے کا بوچ پڑے گا مزید احوال اس سپورٹ میں نیپرا کی جانب سے کیپیسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس سے سارفین پر اربو روپے کا بوچ پڑے گا بجلی مہنگی ہونے سے مطالق نیپرا کی دستاویزات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں جن کے مطابق بجلی کی اصل اوسط پیداواری قیمت 6 روپے 73 پیسے فی یونٹ ہے جبکہ نیپرا نے بجلی کی پیداواری قیمت میں 16 روپے 22 پیسے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز شامل کر دیا ہے جس سے بجلی کی قیمت 6 روپے سے 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہو گئی نیپرا دستاویزات کے مطابق درامدی کوئلے سے بجلی کی اصل پیداواری لاغت 16 روپے 71 پیسے فی یونٹ ہے اور 23 روپے کیپسٹی چارجز کے شامل کر کے درامدی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاغت 40 روپے 34 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے اسی طرح کیپسٹی چارجز کے ساتھ پڑھنے سوائل سے بجلی کی پیداواری لاغت 48 روپے 56 پیسے فی یونٹ اور الین جی سے بجلی کی پیداواری قیمت 51 روپے 82 پیسے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے واضح رہے کہ کیپسٹی چارجز شامل کر کے بجلی مہنگی کی جاتی ہے تستاویزات کے مطابق نائپرا نے روہ مالی سال کے لیے بجلی کا پیداواری عوسیت یونٹ ٹیریف کو قرر کر دیا روہ مالی سال میں 124 ارب 86 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہونے کا امکان ہے بجلی کی خالص پیداواری لاغت 801 ارب 25 کروڑ آنے کا امکان ہے جبکہ پیداواری لاغت میں 2025 ارب روپے کیفیسٹی چارجز شامل کیے گئے ہیں امکم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول نے پرانی مردم شماری پر نئے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے وفاہ اداروں اور عدلیہ سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امکم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول نے پرانی مردم شماری پر نئے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے وفاہ اداروں اور عدلیہ سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے انتخابات پرانی مردم شماری پر کرانے کی اٹھنے والی آوازیں ناقابل قبول ہیں ہم ملک میں وقفر اور جلد جلد انتخابات کرانے پر قائم ہیں لیکن شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں خالد مقبول کا کہنا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ نے ایک بار خصوصی اجازت دی تھی اس وقت دھاندی نہ ہوتی تو ایمکیو ایم پاکستان ثابت کرتی کہ وہ شہری سن کی واحد نمائندہ جماعت ہے ہم نے سات سال میں اپنا وجود تصنیم کرایا ہے عدالتوں اور ایوانوں میں مقالمے کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑا اور اپنے حصے سے زیادہ قربانیاں دے کر بھی شہر کا آمن خراب نہیں ہونے دیا ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری، حلقہ بندیوں اور نئی ووٹر لسٹوں کے ساتھ شفاف انتخابات سے کم پر جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آسکتی اس وقت حکومت بنانے سے زیادہ اہم جمہوریت بچانا ہے وفاق اداروں اور عدلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں انتخابات نہ کرانے کے لیے چور دروازے ڈھونڈنے کا انتظام قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا سربراہ ایمکیو ایم کا کہنا تھا کہ سن کے شہری علاقوں میں جاری حلقہ بندیاں کی گئیں چالیس فیصد لوگوں کے ایڈریس اور پولنگ اسٹیشنز کو منظم انداز میں کنفیوس رکھا گیا آئندہ الیکشن سے پہلے پہلے ان حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے ہم وفاق، مطالقہ وزارت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سن کے شہری علاقوں سے انصاف کریں مردم شماری کی بنیاد پر ووٹر لسٹ، حلقہ بندی اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اگر انتخابی خرابی دور نہ کی تو آمن کی ذمہ داری کو شاید پورا نہ کر پائیں ان کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم لندن کے نام پر شہر کی آمن کو حراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا حکومت اور اداروں کو نوٹس دینا چاہیے ایمکیو ایم لندن کے درجن پر لوگوں کی ریلی نکالی گئی جو سازش کا تاثر دیتی ہے ہم ان کارکران کو جنہیں غلط راہ دکھائی جا رہی ہے ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ رکھیں اور حالہ کی نزاقت کو سمجھیں اس شہر کے آمن میں تباہی کے حصے دار نہ بنے اور نہ ہی کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنے جو مصبت نہ ہو جبکہ ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس شہر پر رحم کریں اس شہر کو آمن دینے کے لیے اپنی تمام تر کوشش کر لی دوسری طرف جب ایک ایسے وقت میں جب ہمارے بنیادی مطالبے جس میں مردم شماری بھی ہے اور مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹر لسٹ ڈیلیمٹیشن اور ایک شفاف انتخابات کی ہماری خواہش ہمارا مطالبہ اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک ایسی جمہوریت ایک ایسا الیکشن جو سب کے لیے قابل قبول ہے ممکن بنایا جا سکے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس پرے کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیوز کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں تیک ٹی وی پاکستان